نمسکار آپ کے ساتھ میں ہوں سبینہ تامندش ملک داؤد گینگ کے چھوٹا شکیل سے نیو زیٹ ان انڈیا نے باتشیت کی داؤد کی تبیت کو لے کر سوشل میڈیا پر چل رہی اٹھ کل اوپا چھوٹا شکیل داؤد بولا کی جن دن سے پہلے ایسی خبریں آتی رہتی ہیں بہت بڑی خبر اس وقت آپ تک مہنچ آ رہے ہیں نیو زیٹ ان انڈیا سے باتشیت یہاں پر ہوئی ہے داؤد کی موت کی خبر جس طرح سے پھیلی ہوئی تھی اسے لے کا چھوٹا شکیل نے کہا کہ داؤد ایک دم فٹ ہے یعنی وہ صحت مند ہے نیو زیٹ ان انڈیا نے داؤد گینگ کے چھوٹا شکیل سے باتشیت کی ہے جن دن سے پہلے داؤد پر جس طرح سے موت کی خبروں کو لے کر ببندر مچتا ہے اسے لے کا چھوٹا شکیل کی طرف سے اٹھ کلوں پر ویرام لگایا گیا ہے داؤد ابراہیم کی طبیعت کو لے کر انڈر ورڈ ڈاؤد ابراہیم کی موت کو لے کر چھوٹا شکیل کی طرف سے یہ بڑا بیان سامنے آیا ہے نیو زیٹ ان انڈیا سے باتشیت میں چھوٹا شکیل نے کیا کچھ کہا وہ آپ آگے سنیں گے لیکن داؤد کی موت کی خبر کو چھوٹا شکیل نے سراسر غلط بتایا ہے اسے سرے سے خارج کیا ہے کہا ہے کہ داؤد ابراہیم ایک دم فٹ ہے صحت مند ہے داؤد گینک کے چھوٹا شکیل سے یہ باتشیت نیو زیٹ انڈیا نے کی ہے جن دن سے پہلے داؤد کو لے کر ان کی موت کو لے کر اس کی موت کو لے کر ایسی خبریں سامنے آتی رہتی ہے داؤد ابراہیم کی طبیعت کو لے کر ایسی خبریں سامنے آتی رہتی ہے جسے لے کر چھوٹا شکیل نے کہا کہ یہ سبھی خبریں جو داؤد ابراہیم کی صحت کو لے کر داؤد ابراہیم کی موت کو لے کر چرچہ میں ہے پھیلائی جا رہی ہے وہ غلط ہے اسے سرے سے خارج کیا ہے داؤد کو لے کر کہا ہے کہ داؤد ابراہیم ایک دم فٹ ہے یہ چھوٹا شکیل کے ذریعے سامنے آیا ہے نیوز زیٹین انڈیا سے باتچیت میں چھوٹا شکیل نے کہا کہ داؤد کی صحت پر کچھ بھی خراب نہیں ہے داؤد ابراہیم کی جو صحت ہے وہ بلکل ٹھیک ہے داؤد ابراہیم کی جو موت کی خبریں پھیلائی جا رہی ہے وہ دراصل داؤد ابراہیم کے جنگ دم سے پہلے اسی طرح سے پھیلائی جاتی ہے لیکن نیوز زیٹین انڈیا سے چھوٹا شکیل نے بات کی ہے نیوز زیٹین انڈیا سے اس باتچیت میں چھوٹا شکیل نے کہا ہے کہ داؤد ابراہیم کی صحت کو لے کر داؤد ابراہیم کی موت کو لے کر جو بھی خبریں پھیلائی جا رہی ہے جو بھی باتیں سامنے آ رہی ہے وہ سراسر غلط ہے داؤد ابراہیم ایک دم فٹ ہے فٹ یعنی صحت مند ہے اس کی صحت کو لے کر فلال کوئی بھی کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو اس کی موت کو لے کر سامنے آ رہا ہے داؤد ابراہیم کی خراب صحت کو لے کر سامنے آ رہا ہے چھوٹا شکیل کی باتچیت جو نیوز زیٹین انڈیا سے ہوئی ہے اسے اب آپ یہاں پس سنیں چھوٹا شکیل بول رہے ہیں چھوٹا شکیل یہ خبر چل رہی ہے کہ داؤد ابراہیم کو جہر دے دیا گیا ہے اور ان کی موت ہو گئی ہے پھر ایک خبر ہی آ رہی ہے کہ ان کو فٹ پائننگ ہو گئی ہے وہ اپنے گھر میں بھرتی ہیں ٹوٹل فیک نیوز ہے بھئی ہے یہ اور یہ ہر سال کوئی نہ کہانی کرتے رہتے ہیں ڈپارٹمنٹ والے ہو یا کوئی بھی ہو یا آپ کا سوچل میڈیا ہو یہ آپ لوگوں کو بھی سمجھنا ہے کہ فیک نیوز ہیں سب یہ داؤد ابراہیم کا برتھڑے آ رہا ہے کیا بڑا سیلیویشن ہو رہا ہے اس میں یہ بتا رہا تھے کہ بہت سارے مہمان آنے والے تھے اس کے پہلے ان کو جہر دے دیا گیا اس طرح کی خبریں یہ آپ لوگ کہاں سے نیوز لاتے ہوئے یہ پاکستان وہ تو ہر سال مناتے ہیں اور اچھے طریقے دھومدام سے مناتے ہیں کوئی نئی بات تو ہی نہیں تو ازوار بھی دھومدام سے منایا جا رہا ہے بلکن منایں گے یہ چھوٹا شکل پاکستان سے ٹوٹر پہ وائرل ہوئی ہے نیوز کل راہ سے یہ آپ لوگ انکواری کریں کہاں سے بھی یہ وہ مجھے بتائیں ٹھیک ہے تو انڈرورڈ اس پہ انکواری کر رہا ہے پاکستان کے لوگ اس کو ٹوٹ کر رہے ہیں لگتار کی داؤد ابراہیم کی ڈیتھ ہو گئی ہے اب ہر چیز تو ہم نہیں بتا سکتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں تو داؤد ایک دم فٹ ہے بیلکل بیلکل شکر کیا یہ آپ کو لگ رہا آپ کے بیرودی کھیمے کے لوگوں نے یہ جو آپ کے رائیول دشمن ہیں انہوں نے یہ خبر پلانٹ کری ہوگی اس طرح کی داؤد کی موت کی وہ سب ختم ہو گئے یا جیتنے دشمنت ہیں ٹھیک ہے چلو اوکے اللہ حافظ دیکھیں جو ریپورٹز کہتی ہے 26 دسمبر 1955 یہ داؤد ابراہیم کا جن دن پیدا ہونے والا سال مانا جاتا ہے ہمارے سے یوگی آنند تیواری ہمارے ساتھ میں ہے آنند بہت بڑی خبر چھوٹا شکیل کیے پوری باتشیت یہاں پر کروڑوں درشکوں نے یہاں پر سنی ہے صاف طور پر کہہ رہا ہے ٹوٹل فیک نیوز ہے داؤد ابراہیم ایک دم فٹ اور اس بار بھی جن دن دھوم دھام سے مینے گا دیکھیں سبینہ صبح ہی نیوز ایٹین انڈیا نے سب سے پہلے دکھایا تھا کہ بھارت کی جو سرکچے ایجنسیوں کے سوطر انہوں نے اس خبر کا خندن کر دیا ہے کہ داؤد کو جہر دیا گیا ہے یا داؤد کی موت ہو گئی ہے لگتار بھارت کی ایجنسیاں یہ کہتی رہی ہیں کہ داؤد ایک دم فٹ ہے اور اس کو لے کے تمام دوزیر بھی جو بھارت سرکار کے پاس موجود ہیں اور ابھی خود چھوٹا شکیل جو انڈرولڈ ڈان داؤد ابراہیم کے سب سے قریبی ہے اور جسے سی او بولا جاتا انڈرولڈ کا انہوں نے بھی چھوٹا شکیل نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو داؤد ابراہیم ہے وہ پوری طرح سے فٹ ہے اور ہر سال کی طرح جو ہے وہ جلسہ بنایا جائے گا داؤد ابراہیم کے جنم دن کا اور پورے دھومدام سے داؤد ابراہیم جو ہے اپنا جنم دن مناتے ہیں چھوٹا شکیل نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ ہمارے جو ویروڈی ہیں وہ سارے ویروڈی ختم ہو چکے ہیں یعنی ہم نے سارے ویروڈی اپنے چنچن کے مار دیئے ہیں آخر یہ خبر کہاں سے آئی اس کی پتہ انڈرولڈ بھی لگا رہا ہے اور کہا گیا ہے کہ سوسل میڈیا پر اس طرح کی خبریں ہر سال جو ہے وہ داؤد ابراہیم کے جنم دن ان سے پہلے جو ہے وہ پھلائی جاتی ہے لوٹیں گے لوٹیں گے آپ کے پاس آنند بہت جلد یہاں پر ایک بار پھر سے جو ہمارے سیوگی آنند تیواری کی باتشیت ہوئی ہے فون کے ذریعے چھوٹا شکیل سے وہ ایک بار پھر سے سنیے آپ سکتے ہیں ہالو چھوٹا شکیل بول رہے ہیں آہ چھوٹا شکیل یہ خبر چل رہی ہے کہ داؤد ابراہیم کو جہر دے دیا گیا ہے اور ان کی موت ہو گئی ہے پھر ایک خبر گھر میں بھرتی ہیں ٹوٹل فیک نیوز ہے بھئیہ یہ ہمہم اور یہ ہر سال کوئی نہ کہانی کرتے رہتے ہیں ڈپارٹمنٹ والے ہو یا کوئی بھی ہو ہمہم یا آپ کا سو میڈیا ہو ہمہم یہ آپ لوگوں کو بھی سمجھنا ہے کہ فیک نیوز ہیں سب یہ داؤد ابراہیم کا برتھڑے آ رہا ہے کیا بڑا سیلیویشن ہو رہا ہے اس میں یہ بتا رہا تھے کہ بہت سارے مہمان آنے والے تھے اس کے پہلے ان کو جہر دے دیا گیا اس طرح کی خبریں یہ آپ لوگ کہاں سے نیوز لاتے ہوئے یہ سب یہ پاکستان وہ تو ہر سال مناتے ہیں اور اچھے طریقے دھومدام سے مناتے ہیں کوئی نئی بات تو ہی نہیں تو ازوار بھی دھومدام ازوار بھی دھومدام سے منائے جا رہا ہے بلکن منائیں گے یہ چھوٹا شکل پاکستان سے ٹوٹر پہ وائرل ہوئی یہ نیوز کل رات سے یہ آپ لوگ انکواری کریں کہاں سے بھی یہ وہ مجھے بتائیں ٹھیک ہے تو انڈرورڈ اس پہ انکواری کر رہا ہے پاکستان کے لوگ اس کو ٹوٹ کر رہے ہیں لگتار کی داؤد ابراہیم کی ڈیتھ ہو گئی ہے اب ہر چیز تو ہم نہیں بتا سکتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں تو داؤد ایک دم فٹ ہے بلکن بلکن شکر اللہ کیا یہ آپ کو لگ رہا ہے آپ کے بیرودی کھیمے کے لوگوں جو آپ کے رائیول دشمن ہیں انہوں نے یہ خبر پلانٹ کری ہوگی اس طرح کی داؤد کی موت کی وہ سب ختم ہو گئے جتنے دشمن تھے ٹھیک ہے چلو اللہ حافظ تو داؤد گینگ کے چھوٹا شکیل سے نیوز زیٹین انڈیا نے یہ بات شید کی ہمارے سیوگی آنند تیواری نے یہ بات شید کی اور دیکھئے آنند تیواری نے یہ سوال پوچھا داؤد ابراہیم کے جندن سے پہلے جو یہ خبریں پھیلائی جا رہی ہے داؤد کی موت کو لے کر اس کی صحت کو لے کر اس میں آخر کتنی سچائی ہے چھوٹا شکیل نے کہا توٹل فیک نیوز ہے یعنی اس خبر میں کسی طرح کی سچائی نہیں ہے آپ جانتے ہیں تو بتائیے آخر کہاں سے یہ خبر پھیل رہی ہے سیدھے طور پر کہا کہ جندن کا جشن یہاں پر منے گا آج اٹھارہ دسمبر چھبیس دسمبر انیس سو پچپن کہا جاتا ہے جو رپورٹ سامنے آتی ہے داؤد ابراہیم کا جن میں اسی دن ہوا یعنی چھبیس دن دسمبر کو کیا کوئی بہت بڑا جشن واقعی اب مننے والا ہے یہ وہی داؤد ابراہیم ہے جو انڈر ورلڈ کی دنیا میں تہلکہ مچا کر جس طرح سے یہاں سے بھاگا جس طرح سے یہاں سے جس طرح سے ممی کا دھماکہ ہوا اور اس کے بعد داؤد ابراہیم کے پیچھے پوری تعداد میں پورے بلول کے ساتھ میں پولیس پڑھ پکڑی اس کے بعد آخر کار داؤد کی موت کو لے کر دیکھیں اس سے پہلے بھی کئی بار فاہوں کا بازار گرم رہا ہے کئی بار داؤد کی صحت کو لے کر بھی کئی بڑی بڑی ریپورٹ سامنے آئی ہے حالانکہ کبھی یہ سامنے نہیں آ پایا کہ اس میں آخر کتنی حقیقت ہے اور ہمارے سے یوگی آنند تیواری ایک بار پھر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں آنند ایک بار پھر سے آپ کے پاس آئیں گے جاننا یہی چاہتے ہیں یہ جو باچیت اس دوران آپ کی ہوئی کیا کچھ آپ کو لگا کہتو رہا ہے چھوٹا شکیل کی ٹوٹل فیک نیوز ہے دیکھیں سبینہ اسے دو طریقے سے دیکھا جا سکتا ایک تو لگاتار بھارت کی سرکچہ ایجنسیا جو ہے وہ داؤد ابراہیم اور اس کی مومنٹ کو جو ہے لگاتار ٹریک کرتی رہی ہیں چاہے ابھی آپ نائیے کی بات کریں نائیے نے جو چاشیٹ داخل کری تھی اس میں حسینہ پارکر کے بیٹے کا اسٹیٹمنٹ درج کیا گیا تھا اس میں بقاعدہ حسینہ پارکر کے بیٹے نے دعویٰ کیا تھا کہ داؤد نے دو شادیہ کر لی ہیں اس کے پہلے بھی نیوز ایٹی انڈیا سے چھوٹا شکیل نے کئی دفعہ فون پہ بات کی ہے کئی دفعہ انڈر ورڈ کا پکش رکھا ہے اور بار بار ایک ہے کہ داؤد پوری طرح سے سرکچی تھے محفوظ ہے اور یہ بات بھارت کی سرکچہ ایجنسی بھی جانتی ہے کہ داؤد جس وائٹ آؤس میں رہتا ہے وہاں پر تمام ساجوں سمان ایسے ہیں کہ اگر داؤد کی طبیعت خراب ہوتی ہے یا داؤد کو ایمرجنسی ہوتی ہے تو ایک پورا ڈاکٹروں کا جو پینل ہے وہ داؤد کی جو ہے وہ تیمار داری میں لگا ہوتا ہے داؤد کا اپنی پرائیویٹ گاڑیاں ہیں اپنی پرائیویٹ سرکچہ ہے اس کے لئے یہ بھی جانکاری ملتی ہے کہ داؤد کو بیچ میں کچھ ایسا خطرہ تھا کہ ڈرون سے حملہ ہو سکتا ہے اس لئے داؤد ابراہیم جو ہے وہ اپنے جو سیف آؤس سے اس میں ہی انڈرگراؤنڈ ہو گیا تھا لیکن لگتا جس طرح سے کل سے پاکستان سے ٹوٹر کے ذریعے یہ خبر وائرال ہوئے اور اس کے بعد کچھ ٹوٹ جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دیا گیا اور لگتا پاکستان میں جب کل انٹرنیٹ سیوہ بادیت کر دی گئی تھی عمران خان کی پارٹی کے ورچول ریلی تھی اسی وہی وقت تھا جب داؤد ابراہیم کی موت کی اور داؤد ابراہیم کو جہر دینی کی خبر جو ہے وہ سامنے آتی ہے پھر تھوڑ دیر بعد خبر آتی ہے کہ داؤد ابراہیم کو پھوٹ بائزی نہیں ہو گئی ہے جو باتشیت یہاں پر ہوئی ہے جو باتشیت یہاں پر ہمارے سیوگی آنند تیواری کی چھوٹا شکیل کے ساتھ ہوئی ہے اس باتشیت کو ایک بار پھر سے غور سے سنیے آنند کے سوال سنیے اور چھوٹا شکیل کے جواب سنیے چھوٹا شکیل بول رہے ہیں چھوٹا شکیل یہ خبر چل رہی ہے کہ داؤد ابراہیم کو جہر دے دیا گیا ہے اور ان کی موت ہو گئی ہے پھر ایک خبر ہی آ رہی ہے کہ ان کو فوٹ پائزی نہیں ہو گئی ہے وہ اپنے گھر میں بھرتی ہیں ٹوٹل فیک نیوز ہے بھئیہ یہ اور یہ ہر سال کوئی نہ کہانی کرتے رہتے ہیں ڈپارٹمنٹ والے ہو یا کوئی بھی ہو یا آپ کا سوال میڈیا ہو تو یہ آپ لوگوں کو بھی سمجھنا کیے کہ فیک نیوز ہیں سب یہ داؤد ابراہیم کا برثڑے آ رہا ہے کیا بڑا سیلیویشن ہو رہا ہے اس میں یہ بتا رہا تھے کہ بہت سارے مہمان آنے والے تھے اس کے پہلے ان کو جہر دے دیا گیا اس طرح کی خبریں یہ آپ لوگ کہاں سے نیوز لاتے ہو یہ سب وہ تو ہر سال مناتے ہیں اور اچھے طریقے دھمدام سے مناتے ہیں کوئی نئی بات تو ہی نہیں تو ازوار بھی دھمدام اس بار بھی دھمدام سے منای جا رہا ہے بلکن منایں گے یہ چھوٹا شکل پاکستان سے ٹوٹر پہ وائرال ہوئی ہے نیوز کل راہ سے یہ آپ لوگ انکواری کریں کہاں سے بھی یہ وہ مجھے بتائیں ٹھیک ہے تو انڈرورڈ اس پہ انکواری کر رہا ہے پاکستان کے لوگ اس کو ٹوٹ کر رہے ہیں لگتار کی داؤد ابراہیم کی ڈیتھ ہو گئی ہے اب ہر چیز تو ہم نہیں بتا سکتے نا کہ ہم کیا کر رہے ہیں تو داؤد اگدم پھٹ ہیں بلکن بلکن شکر علم دللہ کیا یہ آپ کو لگ رہا ہے آپ کے بیرودی کھیمے کے لوگوں نے جو آپ کے رائیول دشمن ہیں انہوں نے یہ خبر پلانٹ کری ہوگی اس طرح کی داؤد کی موت کی وہ سب ختم ہو گئے جتنے دشمن تھے ٹھیک ہے چلو رکھیں اللہ حافظ